اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ مارچ میں ہونے آئین کے مطابق جو اس کا ٹنیور ہے گیارہ مارچ کو پورا ہونا ہے تاہم حکومت نے ایک اعلان کیا جی کہ ہم نے جو سینٹ کے انتخابات ہیں ان کو قبل از وقت کروانا ہے آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ماہ پہلے یا ایک ماہ بعد جو ہے ان کو قرائے جا سکتے ہیں اور یہ سارے کا سارا پروسس جو ہے الیکشن کمیشن اف پاکستان کا یہ کام ہے ذمہ داری ہے آئین کے مطابق اور یہی بات اپوزیشن بھی کرتی ہے کہ سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے جو بھی سکیجول آنا ہے جو بھی اس کی پروسس ہے وہ سارے کا سارا الیکشن کمیشن اف پ پاکستان نے دینا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اف پاکستان کب اس حوالے سے کوئی گفتگو کرتی ہے کوئی بات کرتی ہے کیونکہ وہاں پہ ابھی تک ہمیں خاموشی دکھائی دیتی ہے آج رانہ صنعاللہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر اس حوالے سے حکومت نے کوئی جلدی کرنے کی کوشش کی اور گیارہ فروری سے قبل ان کو کرانے کی کوشش کی تو ہم عدالتوں میں جائیں گے اور اس کو چیلنج کریں گے ظاہر ہے کہ اس وقت جو ملکی اندر صورتحالہ پی ڈی ایم کی جو تحریک چل رہی ہے اور حکومت جو ہے اس کا مقابلہ کر رہی ہے اپوزیشن چاہتی ہے کہ یہ اس گورنمنٹ کو ختم کیا جانا چاہیے اور حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ کو دوزار تئیس تک انتظار کرنا پڑے گا ان تمام ایشیوز کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب سابر بلوش صاحب فارمر ڈیپٹی چیئرمن سینٹ اور سینئر رانومائے پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت شکریہ بلوش صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی جناب رمیش کمار صاحب رکنہ قومی ساملی کے اور پی ٹی آئی کے سینئر رانومائے بہت شکریہ رمیش صاحب آپ کا بھی آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی اور جناب برگیڈی رٹائیڈ فاروق حمید صاحب سینئر اینالیسٹ ہیں پلٹیکل ڈیفنس انٹرنیشنل افیئرز کے بہت شکریہ فاروق حمید صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا سب سے پہلے بلوش صاحب میں آپ سے سوال کروں گا کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو پروسس ہے سارے کا سارا جو سینٹ کا ہے وہ آئین کے اندر تو لکھا ہوا ہے اور اس حوالے سے کیوں ہم دیکھا یہ جا رہے کہ جس سے گورنمنٹ اناؤنس کر رہی ہے سٹیٹمنٹس دے رہی ہے اسی طرح پوزیشن جو ہے اس کا جواب دے رہی ہے حالانکہ یہ ایک ایسا پروسس ہے جس کو الیکشن کمیشن اف پاکستان نے کنڈکٹ کروانا ہے اور آئین کے اندر اس حوالے سے سارا کچھ درج ہے جی وعید بھائی دیکھیں نا آپ نے یعنی بات تو خود ہی ختم کر دی کہ معاملے کا تعلق صرف الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے اس کا گورنمنٹ has nothing to do with this اس کے کنڈکٹ اور اس کے جو طریقہ کار ہے یہ الیکشن کمیشن نے واضح کرنا ہے اور الیکشن کمیشن ہی ریسپانسیبل ہے اور دوسری بات بھی آپ نے جو فرمایا وہ بلکل صحیح ہے کہ یہ ایک کانسٹیشنل معاملہ ہے اس میں کانسٹیشن بلکل واضح ہے اس معاملے پر لیکن unfortunately جو ہے نا اس ایک بات جو ہے میری سمجھ میں نہیں آتا اور یہ ایک بہت ہی بدکسپتی ہے اس ملک کی کہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ شاید اس ملک میں تمام ادارے تمام لوگ فیزنسمن ہو کوئی پارلمنٹیرین ہو یا کوئی مزدور ہو یا پاکستان میں رہنے والے کسی طبقے سے تعلق ہو وہ سب کرپٹ ہیں سوائے اس کی ذات کے یا اس کے دو چار جو انہاں ڈرم بیٹرز ہیں جو اس کے اردگرد بیٹھے ہیں اب بات یہ ہے کہ یہ جنہی کہ آپ why don't you trust آپ شو آپ اینڈ کس لیے کرنا چاہتے ہیں جو آپ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ یا تو یہ ہے کہ آپ نے آرس ٹریڈنگ کر کے یہ آرڈیٹیفائی کرنا ہے کہ بھئی کون مجھے دھوکہ دے گا کون مجھے دھوکہ نہیں دے بات یہ کہ ایک سسٹم ہے ایک طریقہ ہے وہ چل رہا ہے پہلے بھی چلتا رہا ہے پارلمنٹری ڈیمارکریسی میں اس قسم کی چینیں آہستہ آہستہ اگر کوئی خامی ہے کوئی چھوٹی سی بات اگر ہے تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا لوگوں کو رسپارسومیٹیز کا پتہ چلتا جائے گا میمبرز کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ چل جائے گا اور یہ ایک آنگوئیڈ پروسس ہے جو کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے آپ لوگوں نے کیا پوری کی پوری ناریٹیو اپوزیشن کا ڈائی ورڈ کرنے کے لیے یہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے جی کہ ہم کبھل اس وقت الیکشن کروا رہے ہیں دیکھیں یہ بدکسمت ہی ہے پوری دنیا کے اندر جہاں پہ بھی الیکٹربل ادارے ختم ہوتے ہیں اس سے پہلے الیکشن پروسس کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے پاس انٹرم سیٹ اپ ہونا ہی نہیں چاہیے ایون نیشنل اسیمڈی میں بھی اور سینیڈ میں ویسے بھی نہیں ہیں اب اس سسٹم کے اندر جو سینیڈ کی جو ڈیڈ جس تاریخ ایکسپائر ہو رہا ہے ٹرینیور ختم ہو رہا ہے اور اس سے پہلے آپ ویسے بھی جو پروسس آپ کا شروع ہوتا ہے وہ فیبرائی میں شروع ہو جاتا ہے فارم بھرنے کا سابر بھی لڑا ہے پہلے الیکشن میں بھی لڑا ہوں وہ آپ کی پہلے فیبرائی میں شروع ہو جاتی ہے بات صرف فیبرائی میں الیکشن کرانے کی بات نہیں ہے یہاں پہ جو بات چل رہی ہے وہ یہ بات چل رہی ہے کہ بیلٹ پیپر کے حوالے سے کانسٹویشن کے اندر پرائم نیسٹر کے اپنا سپیکر کے حوالے سے چیرمن سینیٹ کے حوالے سے پریزیڈنٹ کے حوالے سے یہ ضرور باتیں لکھی ہوئے ہیں کہ مگر آپ کی یہ جو سینیٹ الیکشن ہے اس حوالے سے لکھا ہوا ہے اس کے حوالے سے کوئی سیکرٹ بیلٹ کی بات نہیں کی گئی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شو آف ہینڈ کا لفظ جو ہے اس کے لیے شو آف ہینڈ کے لفظ کے لیے تو کانسٹویشنل امنمنٹ ہوگی مگر جو تشریح چاہیے وہ تشریح یہ چاہیے کہ آیا بیلٹ پیپر جو ہے وہاں پہ سیکرٹ نہیں لکھا ہوا ہے تو آیا ہر ایک بندے کو بیلٹ پیپر دیا جائے اور اس کا نام ہو اور وہ دے تو وہ سپریم کورڈ اس کی تشریح کر سکتی ہے اس میں کوئی بڑا حرج نہیں ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں but the issue is کہ ہمارے یہاں جب حکومتیں حکومتوں میں پارٹیاں نہیں ہوتی تو ان کو بہت چیزیں یاد آتی ہیں جب حکومتوں میں آتی ہیں تو ان کو کافی چیزیں بھول جاتی ہیں because their focus is only on the government کے power کے اندر ہیں میں برگیری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو issue ہے وہ the process of voting اس کے اوپر حکومت نے ایک بات کی ہے جس کو explain بھی کر دیا ہے پہلے بلوج صاحب نے honorable بلوج صاحب نے بھی بات کر دی رمیش صاحب نے بھی انہوں نے explain کر دیا جی کہ وہاں پہ کوئی secret ballot کی بات نہیں کی گی اس حوالے سے ہم کوئی اگر guideline لینا چاہتے ہیں تو supreme court سے لے سکتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس سارے process کو اتنا زیادہ highlight کرنا politicize کرنا at the time جبکہ ملک کو اور بڑے بڑے challenges ہیں تو یہ کیا opposition کی جو کوشش تھی اس کو divert کرنے کے لیے حکومت یہ سارا پتہ کھیل ہے میں سمتا ہوں کہ یہ ایک فرق تو پڑا ہے کہ suddenly ایک ایسا subject آیا ہے جو کہ مطلب اس کا تعلق constitution سے ہے اور اس نے ذریبات ہے اور یہ senate election آپ کو پتہ بہت اہم ہے کیونکہ پی ایم ایلین کے ستارہ یا سولہ سترہ جنہوں نے سترہ جو سترہ جو ریٹائر ہو رہے ہیں بارہ مارچ کو اسی طرح people party اور یہ 50% replacement ہونی ہے نئے senators آئیں گے اپنا senate میں تو ہے تو بہت important اور اگر پی ٹی آئی کو majority مل جاتی ہے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ ان کے لیے قانون سازی کرنا بہت آسان ہو جائے گا تو with this background پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ yes اس سے diversion ہوئی ہے کوئی شک نہیں important چیز یہ ہے کہ کوئی کام یہ سب لوگوں کا فیصلہ ہو چکا ہے civil military leadership جو بھی جتنے پاکستان کے دارے ہیں کہ پاکستان کوئی غیر آئینی کام نہیں ہوگا اور نہ ہونا چاہیے تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر وہ بارہ فروری کو بھی سرنٹ کے الیکشن ہو جاتے ہیں یا تیرہ فروری کو بھی ہو جاتے ہیں مثال کے طور پہ within the 30 days preceding وہ retirement سے 30 دن پہلے تو میرا خالہ وہ بھی بلکل آئین کے مطابق ہوگا میں یہ سمتا ہوں کہ اگر واقعی پی ٹی آئی جاتی ہے اور اس پروسس کے بارے میں کہیں پہ وہ رائے لیتے ہیں سپریم کورٹ کی تو میں نہیں سمتا ہوں کہ اونڈرمل سپریم کورٹ اس میں ہفتے لگائے گا میرے خالے دنوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا بلکل صحیح ہے ناظرین ایک شارٹ بریک رہاں پہ لیتے ہیں اور بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا بلویج صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو بات بریک سے پہلے بتا رہے تھے برگیڈ فاروق حمید صاحب چونکہ آپ ڈیپٹی چیئرمن رہے ہیں اس ہاؤس کے اور کسٹوڈین رہے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ والا چکر ہے یہ تو ظاہر ہے کہ خبریں اس حوالے سے آتی رہیں اور خاص کر فاتح کے جو سینیٹرز الیکٹ ہوتے تھے اور پھر جو ہمارے بلویج صاحب سے الیکٹ ہوتے تھے سینیٹرز اس حوالے سے کہا جاتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پیسہ ویسا جو ہے وہ چلتا ہے تو دیو تینک کہ اس سے پیسے کو روکا جا سکتے کیونکہ جب سجانی صاحب کے خلاف ووڈ آف نو کانفیڈنس آیا تھا تو ایسن اقبال صاحب نے باہر کڑے ہوکے پارلیمنٹ کے جب وہ ڈیفیٹ ہو گئی ان کی وہ موو تو انہوں نے کہا کہ مارے پاس تو پینسٹھ لوگ تھے اور جب ہم نے ووڈ نکالے تو وہ پچاس نکلے تو باقی لوگ کدھر چلے گے کیا کہیں گے اس کے اوپر دیکھیں یہ جو اپنے میمبرز کو روکنا یا اپنے میمبرز کو کنٹرول کرنا یہ بنیادی صورت میں یہ ان پولیٹکل پارٹیز اور اس کی قیادت کا زیادہ اس میں عمل دکار ہوتے ہیں اب آپ کو میں ایک مثال دے دوں چیئرمن کہ دیکھیں یعنی برائی منسٹر یہ جنڈورہ پیٹر ہیں کہ جی کہ میں کرپشن کو ختم کرنے کے لیے شوہ آفینز اور یہ کر رہا ہوں تو وحید بھائی آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ جب چیئرمن سینٹ جب الیکشن ہوا تھا تو پیپلز پارٹی کے چیئرمن نے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی کہ جی اپنے اپنے میمبرز کو اپنے طریقے سے جس طرح جو انہوں نے جو گائیڈ آئنگ دی اسی کے مطابق ہم نے جو ہے نا ان کی انویسٹیگیشن کی اچھا ایک ایک میمبرز کو بلایا ہے ایک کمیٹی پیپلز پارٹی کے سینئر لوگوں کی بلائی گئی اچھا اور ایک ہمارے جو دوستیں انفارچنیٹلی اس نے تھوڑا سا سب کو ڈاؤت دا اس پہ اور شاشہ جیئے تھا کہ بھئی یعنی وہ شخص جو ہے نا توڑا سا جو ہے نا اس نے وہ بھین گیا ہے بہران اب جب اس کو پتہ چلا تو اس بندے نے الیکشن سے سینئرشپ سے استیفہ دے دیا جب وہ استیفہ دے دیا تو آرے کوئی پتہ تھا کہ بلکہ شاید یہ اس پر کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی بات ہے اور اسی یعنی یہ جو آج وزیر آدم آپ نے کرپشن کی بات کہہ رہا ہے کہ اسی بندے کو جس نے پیپلز پارٹی کی انویسٹیگیشن کی وجہ سے اپنی جماعت کی انہوں نے جب اس کو جو ہے نا وہ وہ نکلا پارٹی سے اسی کے بیٹے کو ٹکٹ دے دی یعنی اسی کے بیٹے کو عبران خان نے ٹکٹ دی اور اس کو سیناٹر بنایا تو یہ کہاں سے پھر یہ جو ہے نا کرپشن کی روک تام ہوئی کہاں پھر اس کو اس نے جو ہے نا یہ کسی آور پارٹی کے بلوش صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بھی چونکہ الیکشن لڑا ہے ظاہر سینٹ میں آپ رہے ہیں یہ جو بولی لگتی ہے اور یہ جو پیسہ ویسا چلتا ہے یہ کتنا چلتا ہے پیسہ مطلب اس میں کتنی حقیقت ہے بڑی جماعت دیکھیں میری بات یہاں پر تو بولی جو ہے نا کس چیز میں نہیں چلی ہے یہاں بولیاں تو چلتی رہتی ہیں آج بھی چلایا کل بھی چلایا پرسو بھی چلایا آج جو اس وقت سب سے بڑی بولی تو آج کی نہیں چاہی جا رہی ہے آپ یہ کہیں کہ عمران خان صاحب فرما رہا ہے رمیش بھائی جانتے اس بات کو کہ میں ہونسٹی آپ ایک بات بتاؤ آج کے دن کرپشن کا جو ریٹ ہے وہ پاکستان کی تاریخی میں چاہی نہیں تھا جنرل جہورا کے دور میں اترا بڑا کرپشن نہیں تھا جو آج عمران خان صاحب فرما کروا رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں جی ایویڈنس وہ کہتے ہیں ایویڈنس دیں ایویڈنس دیں عدالتوں میں جائیں نیب میں جائیں بات یہ ایویڈنس یہ کہ ہم نے کوئی کرپشن جو لوگ جا کے لوگ جا کے پیسے دیتے اپنا کام کروا لیتے اب وہ کسی وکیل کو ساتھ تو نہیں لے جائیں گے نیجی کہ اس کی تصویر بھی لے لو اس کی ایویڈنس لے لو اس کی فلاگہ لے لو وہ اس ٹیم پیپر پر لکھ کے دے دیکھئے یہ چینل فیلنگ ہے آپ شخص دیکھ رہا ہے سمجھ رہا ہے اس چیز کو تو کوئی ڈینائی تو کر نہیں سکتا لیکن میں احران اس بات پہ ہوں کہ ان کو سینیٹ کے باملات میں دخل دینے کی ضرورت کیا ہے جی ٹھیک ہے اگر کوئی ٹائم بات ہے ارسلنے جی اگر ٹائم کی بات ہے ٹائم کرنا ہے جو بھی طریقے کار ہیں that's the job of the election commission not the government بلکو صحیح ہے رمیش صاحب بلکو صحیح ہے وہ فرمیش صاحب کی طرف جاؤں رمیش صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ ارلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ گیارہ گیارہ فرمیش سے پہلے تو آپ نہیں کر سکتے according to the constitution تو اگر بارہ کو بھی کراتے ہیں تو ایک مہینہ اگر چاہیے یا بیس دن چاہیے تو جنوری میں یہ process شروع ہو جائے گا اور اکتیس جنوری کا میرا خیال opposition نے کوئی deadline دی ہوئی ہے سو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پہلے ہو جاتا ہے تو یہ جتنا بھی long march اور یہ سارا کچھ کرنا چاہ رہی ہے opposition اس کو بلک کرنے کے لیے روکنے کے لیے آپ لوگوں نے یہ strategy اپنائی ہے دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ میرے خیال میں لوگوں کو سمجھ میں یہ چیز نہیں آئی ہے جو یارہ یا تیرہ march کو جو ہے ٹائم میں ختم ہوتا ہے سینیٹ کا تو اس کا طریقے کار یہ ہے کہ ایک مہینہ کے اندر کرانی پڑتی ہے ویسے نارملی جو سینیٹ election جو شیڈیول آتا ہے وہ بھی بیس فیبرری سے شروع ہو جاتا ہے بیس فیبرری سے شروع ہوتا ہے اور تیرہ تک بنا وہ ٹوٹل بیس دن کا ہوتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے تیرہ تاریخ جب وہ ٹائم ان کا ختم ہوتا ہے تو چودہ پندرہ کو وہ حلف لینے تے ہیں اب آتی ہے بات اس پہ کہ حکومت کیوں بھئی آپ نیشنل اسیمبلی ہو چاہے آپ کی سینیٹ ہو جب بھی election commission کرانے کا ادارہ election commission ہے مگر election commission ضرور جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ٹچ میں رہتا ہے کہ ہمیں یہ election کرانی ہے ہمیں یہ یہ process چاہیے ہمیں اس کے لیے یہ چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے تو یہ بڑی بات نہیں ہے کہ حکومت نے کیوں کا اب رہی بات کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ divert ہوئی ہے لوگوں کا ذہن divert ہوا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے اگر لوگ انہیں اس کو discuss کرنا شروع کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک پتہ ہے کہ بھئی سینیٹ کی election ہونی ہے وہ دس دن پہلے ہو یا دس دن بعد میں ہو آپ اس کو جو ہے وہ اپوزیشن تو اس کو block کرنا چاہ رہی ہے اپوزیشن تو چاہتی ہے اس کو block کرے they don't want you to get a majority in the upper house اپوزیشن جب block اپوزیشن جب block کرنا چاہتی ہے تو پھر اپوزیشن ابھی interest کیوں لے رہی ہے اپوزیشن وہ اس لوگوں کو elect کریں گے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی ہاں accept سند کہ سند اسیمبلی اگر ٹوٹ جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ constitution میں رکاوٹ ہے اور جو people's party کبھی بھی سند حکومت نہیں توڑے گی سمپل میں بات ہی ہے ہاں سند حکومت اگر ٹوٹتی ہے تو پھر اور چیز ہو جاتی ہے تو رکاوٹ ایک صورت ہی بن سکتی ہے اگر آج سو میمبر ان کے پنجاب سے ریزائن کر لے ہیں سو فیڈل سے ریزائن کر لے ہیں مگر سینیٹ اپنے ٹائم پہ ہو جائے گی جتنے میمبر ہیں وہ ان سینیٹ کو کر دیں گے ایون اسیمبلی کے اندر میں آپ کو بتاؤں جو قانون ہے لگتا ہے لوگوں کو آپ کا ہاؤس کے اندر اگر آپ کا دو سو میمبر رہ جاتے ہیں ایک سو بیالیس میمبر اسطیفہ دے دیتی ہیں تو ان دو سو میمبر کے اندر جو پرائم نیسٹر کو جو میجارٹی چاہیے وہ ایک سو ایک کی چاہیے جو اس وقت جو اتھارٹی ہوگی تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اتھارٹی جو ہے وہ آپ کی میجارٹی کتنی ہے چاہے پرائم نیسٹر چاہے آپ کی الیکشن ہو تو آپ اگر اسطیفہیں دینے کے لیے راضی ہیں تو آپ کو سینیٹ کی فکر کی کرنے کی ضرورت کیا ہے یا آپ سینیٹ میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو یہ آج پی ٹی آئی کی خواہش نہیں ہے یہ ماضی میں پی ایم ایل این پی 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 جمعیت ہر پولیٹیکل پارٹی یہ رکب جو ہے وہ خواہش کرتی رہی ہے اسپیشلی یہ پی ایم ایل این خواہش کرتی رہی ہے کیونکہ لازٹ ٹائم جب پی ایم ایل این کے اور پی ٹی آئی کے وارٹ پہ دو سیٹ ہے انہیں خرید کر کے ایک سیٹ کی پی کے کی بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی ایک سیٹ نہیں تھی مگر وہاں سے بھی خرید کر کے ایک سیٹ نکال دی جس کے اوپر پی ایم ایل این نے کہا تیز لوگ ہیں تیز لوگ ہیں تیز لوگ ہیں یہ برگیری صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ ستیفے جو ہے پوزیشن جو ہے وہ صرف ایک پلیٹیکل سٹانٹ کے لیے استعمال کر رہی ہے دیو دیوونٹ یہ بدلہ پوزیشن جو پروسس ہے اپر ہاؤس کا اس سے باہر نہیں نکلے گی خصوصا پیپلز پارٹی کیا کہیں گے دیکھیں میں ثبت ہوں کہ یہ جو ہمارے اپوزیشن پارٹیز ہیں یہ اپنی جو جس کو کہتا ہے نا بارگیننگ پوزیشن اس کو سٹرونگ کرنے چاہتے ہیں دیوونٹو بارگین فرم اپوزیشن اگر وہ نوبت آتی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل پر بیٹھ کے کوئی ڈیالوگ ہوتا ہے کوئی باتشیت ہوتی ہے تو ابھی تو ظاہری بات ہے یہ تھرٹ ہے ایسا ایسا پولٹیکل تھرٹ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے یہ نہیں ایمپورٹنٹ چیز جو میں دیکھ رہا ہوں جس کا میں انتظار کر رہا ہوں کہ اکتیس دسمبر سے پہلے واقعی آن گراؤنڈ کتنی ان کی جو کمیٹمنٹ ہے ٹو ریزگنیشن وہ ٹرانسلیٹ کتنی ہوتی ہے ایکچولی کتنے لوگ آتے ہیں مثال کے طور پہ اب شہباد شریف صاحب ہے is the leader of the opposition in the national assembly حمزہ شہباد in the provincial assembly leader of the opposition تو اگر دیکھیں شریف فیملی میری نظر میں سپلٹ ہوگی ہے شریف فیملی میں سپلٹ ہوئی ہے پی ایم ایل این میں سپلٹ ہوئی ہے لیکن برگیڈی صاحب وہ برگیڈی صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ یہ یہ سارے جو تجزیہ ہیں یہ ساری حکومت کی سازش ہے وہ فیملی کبھی بھی سپلٹ نہیں ہوگی وہ فیملی اسی طرح رہے گی نواز شریف ان کے رانماں ہیں وہ ہی رہیں گے نہیں دیکھیں میری بات سنیں لاہور کے جلسے میں اس میں یہ تو ground reality تو بڑی کلیر ہے نا کہ پنجاب میں people party کی وہ following strength ابھی نہیں رہی ہے جس طرح ماضیم ہوتی تھی اور پی ایم ایم کا تو جو گھر ہے سیاسی گھر وہ تو لاہور ہے گیرہ بارہ سیٹے ہیں تو believe me میں expect کر رہا تھا کہ یہاں پہ ایک record crowd آئے گا جس طرح کیونکہ انیشیلی ان کی جو مدین نواز گئی ہیں ہر constituency میں تو ایک اچھا ان کو reception ملتا تھا اب کیوں نہیں لاہور کے لوگ اس دن آئے میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ because of the split in the شریف وہ جو workers of followers تھے of the شباز شریف school of thought اور ان کے اچھے لوگ وہ نہیں آئے اور آپ پہ ایک اور چیز بھی نوٹ کی ہوگی کہ دیکھیں کافی وہ لیڈر جو میا جاویل لیتی صاحب نے کہا میں اس کا بھی انتظار کر رہا ہوں اور میں very closely follow کر رہا ہوں کہ کتنے اور لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو پی ایم ایلن کی لیڈیشپ دیسٹنس کرتے ہیں دیکھیں وہ آپ کو آپ فرنٹ لائن میں نظر نہیں آ رہے وہ بیٹھے ہوں گے تک ہی پیشے بیٹھے ہوں گے وہ ڈسٹنس کر رہے ہیں اس نیریٹیو کا جو بھی پی ڈی ایم کا اس وقت ریڈی ایم کا اس وقت ریڈیو یا فضل الرمان صاحب جو نیریٹیو لے کے چل رہے ہیں تو میرا کہنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ ریڈیگنیشن ایکچولی کتنے آتے ہیں ایک کتنے اس کو پتا لگ جائے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو چیز برو کر رہی ہے جو جس کو کہتا ہے نا دیکھ کے اندر جو کوکنگ ہو رہی ہے اس میں پتا نہیں کتنے لوگ ہیں پی ایم ایم کے جو کہ شاید کہنے ہم اس چیز سے گری نہیں کرتے اس تیفہ نہیں دیتے ہیں چلیں اس میں اس میں سب سے امپورٹنٹ کیونکہ اس میں چونکہ نواز شریف صاحب is out of the process مریم صاحبہ is out of the political process مولانا صاحب is out of the political process تو یہ لوگ تو desperate ہیں but people's party is very much in the process in political process ایک میں بات کہہ دو people's party کے والے سے ایک بات میں پکلی کر دوں دیکھیں ہم سب مانتے ہیں اور اطراف کرتے ہیں کہ آسل ززداری صاحب is a very shrewd and a very smart politician دیکھیں بے شک وہ بیمار ہیں غیرہ وہ تمام چیز ہیں لیکن دیکھیں important چیز یہ ہے کہ اس وقت خبر کے آ رہی ہے اور جس پہ شیخ رشید صاحب نے ہنٹ کر دیا انہوں نے کیا ہنٹ کیا پرسوں وہ کہتے ہیں آج فون آ جائے زرداری صاحب کو کہ جناب آپ کے کیسے اسلام آباد سے لہوٹ رسور ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے زرداری صاحب کے بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا ان کی بہت بڑی demand meet ہو جائے گی جی آہ اسلام آباد سے کراچی کراچی اسلام آباد کراچی تو مجھے کچھ ایسے محسوس ہو رہا ہوں کیونکہ میں خود مائب میں رہوں تو ان چیزوں کو میں بہت بھائی کسی دیکھنی کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ demand اگر واقعی کسی نہ کسی دیکھیں نہ اگر مائب جا کے سپریم کورٹ میں کہہ دیتا جو ہوئے ہیرنگ ہونی ہے اس کیس کی تو اس کا مطلب تو یہ ہوا برگیڈیا صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس ملک کے اندر rule of law تو پھر صرف غریب کے لیے ہے کمزور کے لیے ہے اور پھر ہمارے انسٹیچوشن جو ہیں وہ پھر منپولیٹ ہوتے ہیں تو یہ سازے کیسز جو ہیں یہ بھی سارے پھر مطلب ان کے اندر پھر کوئی حقیقت نہیں ہے political انجینئرنگ کے لیے یہ کیسز یوز کیے جا رہے ہیں اپوزیشن کے خلاف میں بلوش صاحب کو جی برگیڈ صاحب ایک میں جو میں اس ملک میں چلتا ہے بہت زیادہ back channel اور number two ایک جملہ پھر میں محترم ہمارے وہ پھر کہیں زیادہ time میں لے گیا مولانا فضل الرمان صاحب کا جو آج کیس آیا ہے جس طرح نیب آپ نے ان کو کیا وہ بیز در دیکھیں نا وہ سارا میں یہی کہتا ہوں کہ یہ سویر ساری political انجینئرنگ ہے یہ سپریم کورٹ سپریم کورٹ پھر صحیح کہتی ہے نیب کو ناظرین یہاں پہ ایک شاٹ بریک لیں گے بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ہم آج ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ملکی صحیح شروع تحال پہ گفتگو کی جاری ہے بلوش صاحب آپ پلیز کائنڈلی جی دیکھیں میں وہی سب پریڈر صاحب کی اسی نیوی ان بات کو کہ کہ جی کہ اگر کیسز سب کراچی چلے جائیں تو سارا سسٹم جو نا چینج ہو جائے گا اور پیپل پارٹی اپنی سٹرانس بدلے گی بلوش صاحب سیاست میں ایسے نہیں ہوتا آپ نے تینکیو ویری مچ کہ آپ نے یعنی میرے لیڈر آج پلیز ازداری صاحب کی تعریف کی وہ تعریف کے مستحق ہیں لیکن اس طرح نہیں ہے کہ جی کہ ان کے کیسز کراچی جانے سے جو نا وہ پیپل پارٹی اپنی سٹرانس اس طرح نہیں ہے انہوں نے کبھی بھی وہ وہ کسی حکومت سے یا کسی کسی سے انہوں نے کوئی جو نا ڈیمانڈ نہیں کیا کسی کے مجھے ویری کسی کراچی پیش بلکہ وہ کوٹوں میں چلے گئے وہ کوٹ سے ٹھیک ہے بلوش صاحب مجھے یہ کانلی بتائیے گا کہ آپ پیپل پارٹی جو ہے بلوش صاحب ایک سوٹا سے سوال آپ اسی بات بتاتے ہیں یہ بات کر کے کہ جی کوٹ اس کی جو انسٹیگیشن کے جو نا وہ کراچی میں ہو جائے اور کیسے وہاں ٹھناس پر ہو جائے جو انہوں نے کوٹوں کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں تو کیا کوٹ کسی یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ کوٹ اتنے بیبس ہیں کہ یا کوٹ یعنی وہ اتنے گئے گزرے ہیں کہ وہ کسی کی اشارے پر بیٹے ہوئے ہیں کیا یہ ججز کسی اور کے اشارے پر بیٹے ہوئے ہیں ایک آج نے ضرور ایسے لیکن بٹ وی 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 امساف کی بنیاد پر ایک بیوار آدمی روز جہاد پر پر چلیں ہمارے پاس لاسٹ منٹ رمیش صاحب آپ کائنلی کنکلوڑنگ مارکس دے دیں رمیش صاحب دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ ہماری پارٹی کا موقف اور خان صاحب کا موقف کلیر ہے کہ جو کیسز ہیں جو ایج صاحب کا سسٹم ہے اس کو علیدہ رکھیں اور سسٹم جو ہے جو کانسٹویشنل ایک احمیت رکھتا ہے جو پولٹیکل پارٹی سے ہٹ کے بھی اس میں الیکشن کمیشن آتا ہے اس میں نئے باتی ہے اس کو بہتر کرنے کے لئے ہر قسم کی سٹنگ ہو سکتی ہے مگر ادھر آپ یہ کہیں کہ جیسے ابھی برگیڈیر صاحب نے بات کی جس کو ایک حقیقت ہے جس کو جو ہے وہ انہوں نے دنائے کیا سابر نے کی بینی ایسی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں جب برتن بٹھتے جب ہوتی ہے کوئی چیز جو یہ چیزیں واضح ہیں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں بارگیننگ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ نے صادق سنجرانی کی جو الیکشن تھی اس کے اندر بھی یہ چیزیں دیکھا کہ یہ چیزیں چلتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ بارگیننگ میں سارا کچھ ہونے ہے تو پھر یہ سارا تماشا لگا ہو ہے پھر اس کو بھی ختم ہونا چاہیے اگر کچھ میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ایک منت بات کرو بات کرو بلوش میں آتا ہوں آپ کے طرف یہ کیا انداز یا صابر یہ نہیں پہلی چیز تو یہ وحید مجھے ایک منت بات کرنے دیں ایسے بیچ میں نہیں زابر بھائی پہلی چیز تو یہ ہے بلوش سب سن لیں پھر آپ کی طرف آ جاتے ہیں جی جی رمیش سب بے گنار لوگ پہلی چیز تو یہ کہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اسٹیبلش پینٹ جب بھی پاکستان کے اندر رول آیا ہے تب اسٹیبلش منٹ کو لے کے آنے والے کون ہیں یہ ہی پولیٹیشن ہیں آپ نے ہر وقت کی اگر آپ ماضی سے لے کے آج تک کی اگر پاکستان کی اسٹری کے اوپر نظر ڈالیں کیونکہ جب بھی ایک ڈیموکریسی ٹریک سے ہٹتی ہے ٹریک سے یار چھپ تو کریں یہ کیا اندازہ ہے پہلی چیز تو یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے سابر بھائی بیچ میں ایسے نہیں آپ اپنی فرم میں بات کر لوں پھر آپ بھلی بات کرنا ہے پہلی چیز تو یہ کہ ایسے وعید ہونا نہیں چاہیے کہ آپ خود لے کے آئیں جب بھی ملک اندر دیکھیں اس ملک کو آج تک بچانے میں محافظ ان کا ہمیشہ رول امپارٹنٹ رہا ہے آج نہیں شروع سے لے جب جب ایسی چیزیں ہوئی ہیں تب وہ آئے مجبوری میں چاہے 99 ہو چاہے ابھی ہو چاہے ماضی میں ہو آج بھی اگر ایسا کوئی سسٹم کو خراب کریں گے تو لازمی ملک اندر انتشار جو ہے انٹرنل جو ہے وہ اگر ہماری کمزوری ہوگی تو ایکسٹرنل ہمارے اوپر انفلینس بڑھے گا جو کبھی بھی پاکستان کے مہبوطن آفواج کو سوٹ نہیں کرتا تو آپ ایسا موقع دیتے ہیں اس کے لیے دیموکرائٹک سسٹم کو جو کرتا درتا وہ بات کریں بلوش آپ کنکلوڈنگ ڈیمانس دے دیں پلیز جی میں وہی یاد کر رہا تھا کہ بات اگر تو یہ کہ اس حقوبت کے ساتھ کوئی بات کی جا چیئرمن صاحب نے چیئرمن براور صاحب نے واضح کر دیا ہے بالکل انہوں نے جو نا فرم لی یہ کسی کسم کی نیگوزیشن ان کے ساتھ نہیں ہوگی کس کے ساتھ کرنی ہے بلوش سب نیگوزیشن کرنی کس سے ہے آپ کو پتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے رمیش کو بھی پتا ہے برگیر صاحب کو پیٹی بند بائیوں کا بھی پتا ہے سب کو پتا ہے بات وں کا بھئی پیچھے طاقت کون ہے جو طاقت ہوا رہے ہیں اس سے بات کرتے ہیں خیار جس کے ہاتھ میں ہے اس کے ساتھ بات کیا کریں یہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگ بلوش صاحب آپ لوگ خود جو ہے اس کا مطلب ہے خود آپ لوگ جو ہے وہ ان ڈیموکریٹک فورسز کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آئیں ہم سے ذرا بھاٹ کریں ایک سیسا یہ ہوا جو طاقت ہیں ان سے بھی بات کرنا چھوڑ دے لوگ پاکستان کے چھیک چلے لیکن ابھی تک ان کے لیے ایسی کوئی بندی نہیں ہے جی برگیر جمعہ جی جی پیپل پارٹی کا بڑا کامیاب موڈل تھا این رو کا جنر مشہر کے ساتھ ان کے سارے بات چیت ہوئی ٹھیک ہے نا جس کے بعد میں واقعی این رو آیا کیس ختم ہوئے سپریم کورٹ نے کینسل کر دیا ہو ایک الہ دب آتی میں سمد تو پی ایم ایک خود پر رول بیک ہو جاتے ہیں جو کہ انہوں نے دینا نہیں چلیں بہت شکریہ تینوں مانا کو بہت شکریہ جی ناظرین گفتگو عورت ملکی سے صورتح حال پہ آج کے لئے اتنا ہی ویدی سن کو جائز دیجئے اللہ آفظ